پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈر اور بانی عمران خان کو الیکشن کمیشن کی یک طرف اور سیاسی پروری کو پروان چڑھانے کے لیے ناہل کرنا غیر منصفانہ سلوک ہے مینچستر میں پاکستانی کونسلیٹ کے باہر اوورسیس پاکستانی نے اس فیصلے کو مصرط کرنے اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کی جس میں خواتین و حضرات نے اپنے اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران ہاں سچا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے یہ جو انہوں نے اتنی ناہل تو وہ ہو ہی نہیں سکتا اور الیکشن کمیشن یہ کر ہی نہیں سکتا اور الیکشن کمیشن بلکل بکا ہوا ہے اور اس کو چینج ہونا چاہیے یہ سب چوروں کی حکومت آگئی ہے اس لیے ان سب کو چینج ہونا چاہیے اور باپ بیٹی بچے پورا ہاندان پاکستان کو اپنی ملکیہ سمجھتے ہیں اور بلکل ہم عمران ہاں کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ سچا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے سب جھوٹ سب مکاری سب بدنماشی شرم نہیں آتی ہے نون لیگ کو شرم نہیں آتی اس کی بیٹی کو شرم نہیں آتی بلاول کو شرم نہیں آتی زرطاری کو کیا ساری دنیا بھول گئی ہے ہم بچپن سے سن رہے ہیں تیس سال میں انہوں نے تو شاہنا کی ہر ہر چیز گھر لے کے گئے گاڑیاں گھڑیاں کیا کیا گھر نہیں لے کے گئے اور اس کے پاس رسیدے ہیں ہر چیز مجود ہے اس نے سب کو بتایا ہے میں نے کیا کیا اور یہ الیکشن کمیشن کو شیم فار یو شیم فار یو سب جانتے ہیں کہ عمران خان نہ داکو ہے نہ چور ہے نہ ہی ولالچی ہے ہر بندہ یہ چیز جانتے ہیں انہوں نے اپنا ہر عربہ استعمال کی ہے اور ہر عربے میں یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے اپنا آخری عربہ تھا وہ بھی استعمال کر لی ہے انشاءاللہ ان کا مو عدالتیں کالا کریں گی اور کالا ہوتا آ رہے ہیں اور کالا ہو جائے گا انشاءاللہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ سے خروع کرے گا اور وہ تین تہائی اکثریت کے ساتھ پاکستان کا وزیر آزم اور پریزیڈنٹ بنے گا انشاءاللہ کالا آمین کہ مریم تیری ماں چلی گئی ہے اور اس کے کفن میں جیبے نہیں تھی تم لوگوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن خدا کے پاس تمہاری کفن میں بھی جیبے نہیں ہوں گی لوٹنا بند کر دو اب خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ جاؤ گے کتنا لوٹو گے کتنا لوٹو گے زرداری تُنے بھی خالی ہاتھ ہی جانا ہے تیری بیگم خالی ہاتھ گئی ہے اس دنیا سے اور تُنے بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے لوٹنا بند کر دو اور چھوڑ دو پاکستان کا پیچھا جب تک یہ دو پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اقتدار میں ہیں یہ ملک پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا ان دو پارٹیوں پہ بین لگا دینا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اگر ہماری فوج اور عدلیہ ان دو پارٹیوں پہ بین نہیں لگا سکتی تو یہ ملک چائنہ کو دے دو سو سالوں کے لیے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا یہاں پاکستانی کونسٹ کے باہر سراپا احتجاج ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو الیکشن کمیشن نے جس بونڈے طریقے سے یہ فیصلہ کیا پاکستان کی عوام نے پاکستان عوام نے اس کو مصرد کرتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں کمیٹی اس امپورٹڈ کومت کو یہ جو اس وقت جو حکومت جو برونی سازش کے لیے جس طرح لائے گئی ہے ہم ان کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک فور الیکشن نہیں ہو سکتا اور ساتھ جب تک امران ہاں دوتا ایک جیے سے واپس نہیں آتے